ویلکم ٹو لہور دا کیچن آج ہم بنانے جا رہے ہیں چنے کی دال آدھا کلو ہم نے چنے کی دال لی ہے اس میں آدھا پاؤ مسور کی دال ڈال لی ہے میں نے لیا ہے چکن یہ وہ چکن ہے جو ہمارے اکثر کھانوں میں بچ جاتا ہے یعنی کہ ہم نے کوئی سالن یا بریانی بنائی کچھ بوٹیاں بچ گئیں وہ ہم نے فریج میں رکھ دی اور ہم سوچتے ہیں کہ ان کا کیا کریں آج میں انہی کے ذریعے آپ کو دال کی ایک ایسی ریسپی بتانے جاری ہوں جو آپ کو بہت ہی مزے کی لگنے والی ہے کیونکہ یہ جو چکن ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ دال اور چکن ہو جائے گا مسالہ جات کو نوٹ کرتے جائے دو چمچ نمک ہے حلدی ہے آدھا ٹکی کی بن ٹیبل سپون ہے اور کٹی ہوئی مرچے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں دو چمچ ہے مرچوں کا جو پاورڈر ہے وہ تقریباً ایک چمچ ہے اور یہ ہے سوکا دھنیا جو تقریباً ایک چمچ ہے اچھا دھنیا ہے ہرا ہری مرچے ہیں یہ گرم مسالہ ہے ادھرک لسن کا پیسٹ ہے ٹھیک ہے میں نے تمام مسالہ جات بتا دی ہے آپ کو اور دال بھی بتا دی کتنی ہے اور چکن کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ جو ایکسٹرا بچا ہوتا ہے اچھا میں نے دیکھشی کے نیچے آگ جلا دی ہے اس میں میں نے چکن کو شامل کر دیا ہے دال دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی تھا چکن کو شامل کیا اور جو مسالہ جات تھے ادھرک لسن کا پیسٹ ہے اس کو شامل کیا ہری مرچوں کو اب شامل کیا سب چیزیں آپ نے کٹھی شامل کر دینی ہے اور اسے آگ پر یعنی کے گیس پر رکھ دینا ہے اسے ڈھام دیجئے ٹھیک ہے اور اسے پکنے دیجئے ٹھیک ہے ہم نے ڈھام دی ہے تقریباً اس کو ڈھائی گھنٹے ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اور اب آپ اسے دیکھ سکتے ہیں دال اور چکن تقریباً گل چکا ہے اچھے سے گل چکا ہے اب ہم اس میں سے کیا کرنے والے ہیں چکن کو ایسا طرح تو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ہڈیاں بھی ہیں تو ہم اس چکن کو نکال لیں گے ایک ٹیٹ میں چکن کو ایک پلیٹ میں آپ نکال لیجئے تمام جو بوٹیاں ہیں کوئی بھی بوٹی اس میں رہنے نہ دیجئے گا کیونکہ ہم نے اس بوٹیوں کو بہت بھریک بھریک سے کرنا ہے یعنی کہ ذرے کی شکل میں ایسے بنائیں گے ٹھیک ہے ہم نے بوٹیوں کو ہڈیوں سے الگ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنی بھریک بھریک سے کر دی ہیں اب ہم اس بوٹیوں کو دال میں دبارہ سے شامل کر دیں گے اچھا یہ اب دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ جو چکن کی بوٹیاں تھی وہ بھی اب دال میں شامل ہو گئی ہیں اب اس میں کوئی بھی ہڈی نہیں ہے صرف دال ہے اور چکن ہے اچھا یہ اب دیکھ سکتے ہیں اسے ہم اچھے سے آپ کہہ سکتے ہیں پنجاب میں کہتے ہیں نا گھوٹا ماننا یہ گھوٹ رہے ہیں ہم اسے کسی آپ نے اسی طرح کی آپ کے گھر میں ہوگی جس سے آپ دال کو گھوٹتے ہوں گے اچھے سے آپ نے کر لینا ہے اتنی بھی نہیں کرنی ہے کہ بلکل دال نہیں نظر آئے گی لیکن اسے مکس کر لینا ہے یعنی کہ یہ جو بوٹیاں اور دال ہے ایک جان ہو جائیں ایسے نہیں لگے کہ سب چیزیں الگ الگ ہیں اچھا اب ترکے کے لیے ہم نے لی ہے ایک کٹی پیاس ٹھیک ہے اچھا یہ تیز پات ہے خوشک مرچے ہیں کالی مرچے ہیں اور یہ تو آپ جانتے ہیں زیرا ہے ٹھیک ہے یہ ہوگے مسالے جس سے ہم اس دال کو تڑکہ لگائیں گے تڑکہ بہت زوری ہوتا ہے اگر آپ کو دال میں ٹیسٹ پیدا کرنا ہے تو اچھا دڑکہ لگائیں گے تو دال کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہوگا میں نے گی لیا ہے اور اس میں میں نے کٹی پیاس کو شامل کر دیا ہے اور اب اس کٹی پیاس کو تھوڑا سا برون ہونے پر ہم دیگر مسالہ جات کو شامل کریں گے اچھا یہ جو مسالہ جات باقی کے تھے اس میں شامل کر دیں گے اور اسے بھی اچھے سے ہم تڑکے کے لئے تیار کریں گے اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے شاندار سا تڑکہ آپ کے سامنے تیار ہو چکا ہے میں نے دال ایک بال میں نکال لی ہے اوپر سے میں نے لگایا اسے تڑکہ اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کتنی دیسٹی سٹیم بنے گی بزار کی کسی بھی دال سے ٹھیک ہے یہ میں نے وائٹ رائس بنائی ہے ساتھ میں دال آپ دیکھ سکتے ہیں اس وائٹ رائس کے ساتھ یہ مزے کی چکن والی دال یہ کتنی اچھی لگے گی اور یہ میرے فیورٹ ڈیش ہے میں اسے ہر ہفتے استعمال تقریبا کرتی ہوں ہر ہفتے مجھے اسے کھانا ہوتا ہے بہت ہی مجھے دیسٹی لگتی ہے اس طرح کی دال جو چنے مسور اور چکن کے ساتھ بنی ہو ٹھیک ہے بچوں کو ضرور دیجئے گا ان کو ضرور پسند آئے گی بڑوں کو بھی آئے گی یہ سب کی میں کہتی ہوں جو دال چاول کو پسند کرتا ہے اسے ضرور پسند کرے گا اس ریسپی کو تو میں تو کھانے لگی ہوں اس ڈیش کو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر میری لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے مجھے اچھے اچھے کمنٹ کیجئے تو چلتے ہیں جزاک اللہ